بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ ہماری گفتگو اللمعان ششم کے کتاب الحدود میں ہے تو کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو شرب کے بارے میں تھی شرب سے مراد تھا کہ نشے آور چیزوں کا پینا ان کی سزا وغیرہ گزر چکی آج نبیز کے بارے میں ہماری گفتگو ہے نبیز بھی ایک ایسی شراب ہوتی ہے جو خجور سے بنائی جاتی ہے اب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نبیز کے حلال ہونے کا عقیدہ بھی رکھے اور وہ اسے پیے بھی تو اس پر حد جاری ہوگی حد کونسی وہی اسی کوڑے ہے خوب پھر فرماتے ہیں کہ اگر حلال سمجھنے والا کہے کہ مجھے اشتباہ ہو گیا تھا میں نے سوچا جیسے عام جوس حلال ہوتا ہے یہ بھی حلال ہے تو میں نے اس لئے اس کو حلال سمجھا کہتے ہیں کہ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا البتہ اگر کوئی شخص جاہل ہے جن سے مشروب سے یعنی اس کی مثلا والدہ ہر روز فریدر میں اس کے لئے دودھ رکھتی تھی یا اس کے لئے فرق سیب کا جوس رکھتی تھی آج اس کے کسی گھر کے اور فرق نے اس میں شراب رکھ دیا اس نے پی لیا ٹھیک ہے تو تو اس پر کوئی سزا جاری نہیں ہے یا یہ شخص جاہل بے تحریم تھا مثلا کیسے اس نے تازہ اسلام قبول کیا تھا اب اسے پتا نہیں تھا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو برحال اس قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سزا جاری نہیں ہوگی اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن پر مسلمانوں نے اجمع کیا ہوئے کہ وہ حرام ہیں اگر کوئی شخص اسے حلال سمجھے گا تو اس شخص کو بھی جو ہے کیا ہے جناب سزا ملے گی خوب اب کیسی سزا ملے گی کہتے ہیں کہ یہ تو بظاہر مرتض ہو جائے گا اور اگر مرتض فطری ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا اگر ملی ہے تو اس سے توبہ کی جو ہے ہم پہلے پیشکش کریں کہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ورنہ قبول ہوگا پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان محرمات کا مرتقب ہوتا ہے لیکن ان کو حلال نہیں سمجھتا اور ان محرمات کے لئے کوئی حد بھی مقرر نہیں کی گئی ہے تو پھر جو ہے کہا ہے اس پر تعذیر ہوگی اور اگر کوئی شخص جو ہے کہا ہے حاکم شرع کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے در کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا حاملہ عورت تھی اس کا بچہ ضائع ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اس کی دیت دینی پڑے گی دیت آیا بیت المال سے دینی پڑے گی یا دیت جو ہے وہ خلیفہ یا جو کرسی پہ بیٹھا حکمرانو اپنی جیب سے دے گا اس میں اختلاف ہے پھر اس میں ایک واقعہ خلیفہ دوم کا بھی پیش وَيُحَدُّهُ حد جاری کی جائے گی کس پر مُؤْتَقِدُو حِلِّ النَّبِيز جو نبیز کو حلال سمجھتا ہے نبیز ہے کیا الْمُتَّخَذْ مِنَ التَّمْرِ وہی ایک قسم کی شراب ہے جس کو بنایا جاتا ہے خجور سے اِذَا شَرِ بَهُو صرف ہلیت کا عقیدہ نہیں ہلیت کا عقیدہ بھی تھا اور وہ پیابی سہی وَلَا يُعْذَرْ فِي شُبْحَتِ بِنِسْبَتِ لِلْحَدْ اور عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ بھائی اس شکت کو گویا کہ ایک شبہ ہو گیا تھا تو اب شبہ کی صورت میں حد جاری نہیں ہوگی ہاں صرف شبہ ایک چیز کو دور کرتا ہے وَإِنْ اَفَادَتْ هُو دَرْعَلْ قَتْل اگر تھی شبہ اس شخص کو فائدہ دے گا قتل کے ختم کرنے میں کوروں کے ختم کرنے میں فائدہ نہیں دے گا لِئِطْلَاكِ نُصُوسِ الْكَثِیرَتِ اس لیے کہ بہت سارے نصوص مطلق ہیں وہ کیا کہتے ہیں بِحَدِّ شَارِ بِهِ ٹھیک ہے کہ وہ شخص جو نبی پیے گا اس کو حد جاری ہوگی کل خمر جیسے خمر میں حد جاری ہوتی تھی وَأَوْلَى بِالْحَدْ لَوْ شَرِبْهُ مُحَرِّمًا لَهُ اور بتر یہ اولا حد جاری ہوگی اگر کوئی شخص نبی پیتا ہے درحالی کہ اس کو حرام بھی سمجھتا ہے پھر جب حلال سمجھ کے پی آئے تو تم پر حد جاری ہوگی حرام سمجھ کے پی ہوگی پھر تو بتر یہ اولا حد جاری ہوگی وَلَا يُقْتَلْ اَيْذَنْ كَالْمُسْتَحِلُ اور قتل نہیں کیا جائے گا اَيْذَنْ كَالْمُسْتَحِلُ جیسے مستحل شراب وغیرہ کو قتل کیا جاتا تھا خوہ تو وہاں پر اس کو قتل کیا جاتا تھا لیکن جو اس کو پینا حلال سمجھتا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا وَلَا يُحَدُّ لِجَاهِلُ حد جاری نہیں ہوگی اس شخص پر جو جاہل ہے بِجِنْسِ الْمَشْرُوبِ کہ یہ جو میں پی رہا ہوں اس کی جنس کیا ہے آیا شراب ہے یا غیر شراب ہے فَتَّفَقَ مُسْكِرَنْ پھر اتفاق سے وَلْنَشْحِ عَوَرْ نِكَلْ پَدَا اَوْ بِتَحْرِيمِهِ یعنی یا یہ شخص جاہل ہے کہ آیا یہ شراب تو ہے پینہ حرام ہے یعنی کیوں لِقُورَ بِإِسْلَامِهِ اس لیے کہ اس نے تازہ تازہ اسلام کو قبول کیا ہے اَوْ نَشُعِهِ یا یہ شخص بڑا ہوا ہے فِي بِلَادٍ بَعِيدَتٍ ایسے ممالک میں یا ایسے شہروں میں جو دور ہیں مسلمانوں سے يَسْتَحِلُّ اَهْلُهَا الْخَمْرَ ان شہروں کے لوگ شراب کو حلال سمجھتے ہیں فَلَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَهُ فِي اس شخص کو علمہی نہیں ہوا کہ شراب کینا حرام ہے وَظَابِتٍ فَا ایک قانون یہ ہے کہ اَمْقَانُ هُو یہ جہل ممکن ہو فِي حَقِهِ اس پینے والے کے حق میں تو پھر اس کی بات مانی جائے گی اور اس پر حد جاری نہیں ہوگی وَلَا مَنْ اِذْتَرَّهُ الْأَتَشُوْ اور اس بندے کو بھی حد جاری نہیں ہوگی جس کو پیاس نے مجمور کیا ہے کوئی شراب پہ یا اور مسکرات پیئے ہیں اَوْ اِذْتَرَّ اَلَا اِسْتَاگَتِ لُقْمَةِ یا روٹی کہا رہا تھا لکمہ گویا کہ اس کے حلق میں پھس گیا اب لکمہ کو اندر بھیجنے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہے بالخمر کہ شراب کا ایک گھونٹ پیئے تو جائے گا بہنس اس طریقے سے لکمہ پھسا ہے کہ خال خاف تلف بدو نہیں اسے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا بدو نہیں اگر میں شراب کا گھونٹ نہیں پیا تو وَمَنْ اِسْتَحَلَّ شَيْعًا مِنَ الْمُحْرَمَاتِ اگر کوئی شخص حلال سمجھتا ہے ان چیزوں کو جو حرام ہیں المجمع علیہ اور ان کی حرمت پر اجمع کیا گیا ہے من المسلمین اجمع کس کی طرف سے ہے مسلمانوں کی طرف سے ہے بہائس اس طریقے سے وہ چیزیں ہیں تو علم تحریم ہا ان چیزوں کی حرمت کا علم ہے من الدین کہ دین میں یہ حرام ہے ضرورتا یعنی یہ بدی ہی بات ہے اس میں زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہر مسلمان سمجھتا ہے قَلْمَیْتَتِ جیسے مُرْدَار کھانا وَدَمْ خُون پینا وَحِبَا سُوتْخُورِ وَلَحْمِ الْخِنذِير خِنذِير کا گوشت وَنِقَاحِ الْمَحَارِ مَا بھین بیٹی کے ساتھ نِقَاح کرنا وَعِبَاحَةِ الْخَامِسَتِ یا چار بیمیں پہلے ہی ہیں پھر پانچویں کو مباہ سمجھنا وَالْمُعْتَدَّتِ یا عددت والی عورت کو اپنے لئے مباہ سمجھنا جو کسی اور کی عددت میں ہے وَالْمُطَلَّقَتِ سَلَحَسَن یا جس عورت کو تین مرتبہ طلاق آئی ہے تو جب تک حلالہ نہیں ہوگا وہ حلال نہیں ہوگی لیکن یہ کہتا ہے میرے لئے حلال ہے میں شادی کرتا ہوں طلاق بھی اس نے خود دی ہے اگر کوئی اور طلاق دیتا پھر تو اس کے لئے حلال ہو سکتا ہی وَالْمُعْتَ خوب جناب وَالْمُعْتَلَ وَالْمُعْتَلَ یہ قتل خبر ہے مَنْ اِسْتَحَلَّ شَيْئًا قُتِلَ جو بھی ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اس کو قتل کیا جائے گا اِنُوْلِدَ عَلَالْفِطْرَتِ اگر وہ فطرت پر پیدا ہوا یعنی اس کے نطفے کے ٹھینے کے وقت ماں باپ دونوں مسلمان یا کوئی ایک مسلمان تھا لِأَنَّهُ مُرْتَدُّن لِأَنَّهُ إِلَّةُ کیوں قتل کیا جائے گا اس لئے کہ یہ مرتد ہے وَإِنْكَانَ مِلِّيًا اُسْتِبَ ان کو انہیں شرطیاں مانیں وَإِنْكَانَ اگر یہ مرتد ملی ہے تو کیا ہوگا اُسْتِبَ اس سے توبہ کرے جائے گی فَإِنْتَابَ اگر اس نے توبہ کر لی پھر تو بہت اچھا وَإِلَّا قُتِلَ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کیا جائے گا قُلُّ ذَلِقَ اِذَا لَمْ يَدَّ شُبْحَةً مُمْكِنَةً فِي حَقِهِ یہ سب کی سبب باتیں قتل ہوگا توبہ کرائی جائے گی مرتد ہو جائے گا جب کوئی شبہ کی دعویٰ نہ کرے ایسا شبہ جو ممکن اس کے حق میں مثلاً وہ یہ کہے کہ بھائی میں جنہی شہروں میں رہتا ہوں وہاں تو پانچ پانچ بیویاں لیتے ہیں وَإِلَّا یعنی اگر شبہ کی دعویٰ کرتا ہے اور شبہ اس کے حق میں ممکن بھی ہے قُبِلَ مِنْهُ تو یہ دعویٰ شبہ اس سے قبول کی جائے گی وَيُفْحَمُوا مِنَ الْمُصَنِّفِ وَغِیرِهِ اور مصنف اور غیر مصنف سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے اَنَّ الْعِجْمَعَ كَافٍ فِي ارْتَدَادِ مُؤْتَقِدِ خِلاَفِهِ بتحقیق اجماع کافی ہے کس میں کہ مرتد ہو جائے گا وہ شخص جو اجماع کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا ضرورتاً اگرچہ اس چیز کا بداحتاً ہمیں علم نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام لیکن اجماع آیا ہے اور یہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو یہ بھی مرتد ہو جائے گا لیکن شہید ثانی فرمات ہے وَهَوَ يُشْكَلْ فِي كَثِيرٍ مِنْ اَفْرَادِ فَإِجْمَعَ کی مخالفت سے مرتد ہونا یہ مشکل ہے بہت سارے اجماع کے افراد میں ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اجماع تو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے یا نہیں عَلَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاس بہت سر لوگوں پر یہ چیز ثابت ہونا مشکل ہے نتیجے میں اجماع کے مخالفت سے مرتد ہونا بھی مشکل ہے وَمَنْ اور وہ شخص جو محرمات کو انجام دیتا ہے لیکن غیر مستحل لن لہا وہ اس کو حلال نہیں سمجھتا اُذِرَ تو اس کو تعذیر کی جائے گی البتہ اِن لَمْ يَجْبِ الْحَد وہ جرم ان جرموں میں سے نہ ہو کہ جس کے لئے کوئی حد ہوتی ہے جیسے زنا ہے خمر ہے تو وہاں پر اُذِرَ نہیں وہاں حد جاری ہوگی وَإِلَّا لیکن اگر زنا اور خمر جیسا نہیں ہوگا اُدَخَلَ تَعْذِرُ فِيهِ تو اس شخص میں یا انس جو ہے کہہے کام کے انجام دینے میں تعذیر آئے گی وَأَمْثِلَّةُ الْمُصَنِّفِ مُسْتَغْنِيَةُ الْأَنِلْقَيْد کہتے ہیں مصنف صاحب نے جو یہ مثالیں دیں جناب کس کی اوپر یہ بے نیاز کر دیتی ہیں کہ ہم یہاں پر قید لگاتے ہیں کونسی قید لگاتے ہیں کہ اگر حد کا سبب نہ بنے ہیں وَإِنْكَانَ الْأُمُومِ مُفتَقِرَنِ لَئِ اگرچہ امومی بات آپ نے جو کہا کہ جو بھی محرمات کا مرتقب ہوگا اسے تاظر ہوگی یہ محتاج ہے کہ ہم یہ ان لم يجب الحد والی قید لگائیں وَلَوْ أَنُفَذَلْ حَاکِمُ الْحَامِلِن اگر نافذ کرتا ہے حد حاکم یعنی فضل بھیجتا ہے حاکم کوئی بندہ حاملہ عورت کی طرف کیوں لے کام حد دن تاکہ اس عورت پر حد جاری کی جائے وَأَجْهَذَتْ تو اس عورت نے اپنا بچہ جو ہے وہ ساکت کر گیا امدن نہیں خوف کی وجہ تھا اَسْكَتَتْ حَمْلَهَا خَوْفَدْ خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے اس کا حمل رایا ہو گیا فَدِّيَتُهُ تو اس بچے کی دیت اَدِّيَتُ الْجَنِن فِي بَيْتُ الْمَال یہ بیت الْمَال میں سے ہوگی کیوں لِأَنَّهُ مِن خَطَعِ الْحُكَامِ اس لیے کہ یہ حکمرانوں کی خطہ ہے وہ بھی احکام میں وَهُوَا اور یہ بیت الْمَال مَحَلُّهُ جناب یہ حاکم کے خطہ کی محل ہے وَقَضَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور حضرت علی علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا تھا فِي مُجْحِزَتِن ایک عورت کی بارے میں جس نے بچے کو ضائع کیا تھا خَوَّفَحَا عُمَر اس کو دوسرے خلیفے نے ڈرائیا تھا حَيْسُ عَرْسَ الْعِلَيْهَا دوسرے خلیفے نے یعنی عمر نے اس عورت کی طرف کسی کو بھیجا کہ آؤ لِيُقِيمَ عَلَيْهَ الْحَدِّ تاکہ عمر اس عورت پر حد جاری کرے تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کے بچے کی دیت عمر کے گھر والوں پر ہوگی بیت المال میں نہیں ہوگی لا فی بیت المال میں نہیں ہوگی خوب وَلَا تَنَافِعَ بِكَوْنِ سُدُو رَحِي اَنْ اِنْفَادِ الْحَاکِمُ فِي بیت المال کہتے ہیں کوئی ٹکرہ نہیں ہے فتوہ میں کہ فتوہ میں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی سُدُو رَحِي کہ اگر یہ اجہاز سادر ہوا ہے حاکم کے بھیجنے سے تو بیت المال میں اور روایت کہتے ہیں کہ نہیں عاقلہ پر ہے یعنی بیت المال میں نہیں ہے یہ روایت کچھ کیسے ہے یہ ذرا اگر آپ کا حوصلہ ہے تو میں سنا دوں ایسا بھی نہ ہو کہ بحث کہیں لمبی ہو جائے خوب وہ روایت کے کچھ اس طریقے سے ہیں کہ کسی عورت کی شکایت آکے کی ٹھیک ہے عمر کے پاس کسی بندے نے اور عمر نے بھی اس عورت کی طرف بندہ بھیجا ٹھیک ہے کہ اس کو لے آؤ اور پھر اس کو لینے کے لئے گئے تو اس عورت کا بچہ ساکت ہو گیا اب وہ عمر صاحب نے کیا کیا اصحاب رسول کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اب میں کیا کرو تو سب کے سب نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو ایک عدب سکھا رہے تھے اور آپ نے تو خیر کا ارادہ کیا تھا تو آپ پر کوئی بھی جرمہ نہ لاغو نہیں ہوگا جبکہ اس محفل میں حضرت علی علیہ السلام بھی بیٹھے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں رہے تھے پھر عمر نے کہا کہ اے اب الحسن آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے سنا جو کچھ انہوں نے کہا پھر عمر نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے پھر حضرت علی نے کہا کہ قوم نے جو کچھ کہا میں نے سنا پھر عمر نے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جو تیری رائے ہے وہ میں لئے بیان کرو تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر قوم آپ کا قرب حاصل کرتی ہے تو گویا کہ یہ آپ کو دھوکے میں رکھتی ہے اور اگر قوم کی یہ رائے اور سوچ ہے کہ آپ پر کچھ نہیں ہے تو قوم نے جو ہے کوتہ ہی کی ہے ٹھیک ہے جبکہ یہ دیت آپ کے گھر والوں پر ہے کیوں اس لیے کہ یہ بچے کا قتل جو ہے کہا ہے خطا کے طور پر ہوا تھا اور وہ بھی تعلق بکا وہ تیرے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو پھر عمر نے کوئی گسہ نہیں کیا بلکہ کہا کہ تو نے خدا کی قسم و مجھے ان میں سے نصیحت کی ہے اور خدا کی قسم تم یہاں سے نہیں اٹھنا جب تک کہ تم دیت جاری کرو ٹھیک ہے میرے فیملی وارے پر تو پھر حضرت علیہ السلام نے وہ اس کا دیت لی اور اس بچے کے وارثوں کو دی تو یہ پوری روایت ہے لئے انہ عمر بھائی اب عمر اگر حاکم شرع تھا پھر تو جو ہے کیا ہے دیت بچ المال سے ہونی چاہیے تھی کہتے ہیں جو بھائی دیکھیں اس میں دو احتمال ہیں اس لئے کہ عمر یا تو ہم یہ کہیں کہ وہ حاکم شرعی نہیں تھا وَقَتَسَبَّبَ بِلْقَتْلِ اور عمر صاحب سبب بنا کہ وہ بچہ قتل ہو جائے خطا کے طور پر فَتَقُنُوا دیتُوا الْعَاقِلَتِهِ پھر یہ دیت عمر کے گھر والوں پر ہوگی او یا ہم یوں کہیں لِأَنَّ عُمَرْ لَمْ يُرْسِلْ اِلَيْهَا عمر نے اس عورت کی طرف بندے نہیں بھیجے تھے بَعْدَ سُبُوتِ مَا ذُكِرَ اَنْحَا پہلے تو ثابت ہوتا نا پھر بھیجتا تو ٹھیک تھا ابھی ثابت نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے اسے پہلے بھیج دیا لِأَنَّ عُمَرْ لَمْ يُرْسِلْ اِلَيْهَا بَعْدَ سُبُوتِ کے بَعْد نہیں بھیجا تھا وَاللَّحَ شاید یہ دوسری بات قوی ہے حاکم شرعی والی نفی آپ لوگ نہیں کریں یہ دوسری والی بات قوی ہے بفعل علی علی علیہ السلام حضرت علی علی علیہ السلام کے فعل سے کیوں لِأَنَّهُ اس لیے کہ حضرت علی علی علیہ السلام مَا کَانَ فِي وَقْتِ ہی وہ اپنے زمانے میں یتجاہر بے مانا لگت وہ پہلی مانا کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ عمر خلیفہ نہیں ہے یا عمر حاکم نہیں ہے وَلَكَنَ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنَو اور یہ بات حضرت علی سے قبول بھی نہیں کی جائے گا اگر کوئی شخص کہے کہ وہ عمر کو حاکم نہیں سمجھ دیتے خصوصاً بعد فتوہ جماعت من صحابت جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابہ کی جماعت نے فتوہ دی بخلاف قولی علیہ السلام علیہ السلام کے قول کے خلاف وَنِسْبَتُهُ اِيَّهُمِ الْجَهَلُ اور حضرت علی علیہ السلام نے ان صحابہ کو نسبت دی یا تو یہ قصرو یعنی جہالت والی فتوہ دے رہے ہیں یا تو یہ دھوکہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وَتَعْلِيلُهُ اور حضرت علی علیہ السلام کی علت بیان کرنا بِقَوْنِهِ کہ عمر نے قد قتل اُخَتَن اس کو خطا کے طور پر قتل کیا ہے تو گویا کہ جناب یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی وَسَّلَى اللَّهُ لَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ